موسیقی یہ اصل ماہی کونس ہے اچھا یہ اور دونوں جائیں گے اچھا موسیقی خلقنا ورزقنا العدایت الى القرآن شہدت کہ Xin brought işte اچھا بسین اچھا اچھا شرک اچھا ورزقنا اچھا وَنَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذو الجلال والإكرام اللهم کا بے حد و حساب شکریہ عدا کرنا چاہیئے کہ اللہ سبحانه وتعالى نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رحمتوں اور مرکتوں والا اور مخشش والا مہینہ عطا فرما جائے اس مہینے کے جملہ فضائل و خصائص کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی فضیلتی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی بیمثال کلام قرآن مقدس نازل فرمایا ہے قرآن تمام کائنات انسانی کے لئے رحمت بن کے آیا ہے رحمت کا پیغام لے کے آیا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی کے حصول کے طریقے بتانے آیا ہے اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے رحمت اسی شئے کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی مسئیبت یا کسی پریشانی یا کسی نہوست سے بچانے والی شائع ہو اسے رحمت کہتے ہیں اور برکت اس شئے کو کہتے ہیں جو کسی تھوڑی چیز کو بڑھانے کے لئے آئے اس امت کو سب سے پہلے ضرورت تھی رحمت کی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمتا للعالمین بنایا اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی اسے بھی رحمتا للمومنین کے الفاظ سے ذکر فرمایا اور یہ دونوں رحمتیں اتنی بے پایا وسیع اور بے مثال رحمتیں کہ سلیم العقل اور صحیح الدماغ آدمی اگر تھوڑی سی بھی توجہ کر لے تو اللہ کی اس رحمت سے معروم نہیں رہ سکتا قرآن میں بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان و بیان اور زبان و مقام میں بھی اللہ نے ہر انداز اور ہر رنگ کی مثال اور طریقہ بیان فرمایا ہے جو دنیا میں پسنے والے ہر رنگ تھنگ کے انسان کو چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھا ہو جس قسم کی طبیعت اور مزاج رکھنے والا ہو ہر مزاج اور ہر طبیعت کے مطابق اللہ نے ہدایات اور آیات نازل فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا آنے والے ہر دور میں جب ہم اسے منطبق کرتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ اسی دور کے لئے ابھی نازل ہوا ہے اس کی اجائے بات کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ہدایات آج بھی اسی طرح انسان کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے جس طرح آج سے پندرہ سو سال قبل پہاڑوں کے اندر بکریاں جرانے والے چرواہوں کو اس نے دنیا کا امام بنا دیا تھا قرآن بھی ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہو اور پھر رمضان بھی ہو رمضان جس میں نوافل کا ثواب بھی فرائض جتنا ملتا ہے اور ایک فرض کا بدلہ ستر گنا ملتا ہے اور جس رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول کر جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے اس میں تو رحمت کا حصول زیادہ سہل اور آخان ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کی جو کاروائی ہے اسے محدود کر دیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ زنجیروں میں جگڑا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ زنجیروں میں اس طرح ایسے نہیں ماتا جاتا جگڑے جانے کا مطلب ہے اس کی کاروائیاں محدود کر دی جاتی ہیں سو فیصد نہیں اب صرف پچیس فیصد پچھتر فیصد اس کی کاروائیوں پہ قدغن اور پابندی لگا دی جاتی ہے یعنی اس کی طاقت کمزور کر دی جاتا تو پچیس فیصد بھی ان لوگوں پہ وہ اثر ڈال دیتا ہے جو اس کے بالکل ہی بھائی ہوتے اخوانهم یمدون فی الغی سم ملا یک سرون اپنے بھائیوں کو ماہ رمضان میں بھی اپنے کاموں میں لگائے رکھتا ہے تو رمضان کے اندر خاص طور پر آپ اس کتاب کی طرف ضرور توجہ کیا کیجئے جو اسی رمضان میں نازل ہوئی ہے کم از کم ایک مہینہ تو اس کتاب کو دے دیا کریں ویسے تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب اور بابوں کے ملفوظ آپ ساری جنگی پڑھتے پڑھتے آدمی پوڑھا ہو جاتا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی اور نہیں تو چلو صرف رمضان میں 29 30 دن آپ روزانہ ایک سپارہ صرف ترجمے سے مطالعہ کر لیا کیجئے مطالعہ کر لیا کر اردو پڑھنا تو آسان ہے بس صرف مطالعہ کر لیا کی یہ بس اچھے کی رکھے ایتنو اگو ہونا چاہید ہے سبحان اللہ فرمایا حامیم والکتاب المبین حامیم اس کو تو حروف مقطعات کہتی ہے یہ اللہ کا راز ہے بڑے بڑے دعوے دار تھے ہم بڑے عربی زبان کے ماہر ہیں شاعر ہیں یہ ہیں وہ ہیں اللہ نے چند حروف سے بعض صورتوں کی ابتدا کر کے اہل عرب کو للکارہ ہے کہ اس کے مطالب اور اس کے معنی بیان کرو حامیم والکتاب المبین قسم ہے کتاب کی جو مسئلہ واضح کرنے والی ہے المبین اللہ ہمیشہ واضح کرتا ہے یہ ہم لوگ ہیں مولویوں کے ٹکر روزی یہ ساری جیزیں بندی ہوتی ہیں ہمارے مسائل ہوتے ہیں ہم لوگ چھپاتے ہیں اللہ واضح سناتا ہے وَالْكِتَاب ہے یہ کسی جن کا پڑھایا ہوا کلام نہیں ہے یہ ہم نے نازل کیا نازل صرف نہیں کیا پہلے بولا پھر نازل کیا ہے یہ اللہ کی کلام ہے اللہ کا بولا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ایک ایک آیت انا انزل اللہ فی لیلت مبارکت انا كن منظرین سبحان اللہ مٹھا کیا کرو یہ نا فرشتے لکھ لیتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا وَحَمْنِ نَعْدِلْكِيَا اس قرآن کو برکت والی رات میں کون سی رات برکت والی تو تب بنی جب اس میں قرآن آیا اس سے پہلے برکت والی نہیں تھی قرآن آنے سے وہ برکت والی بن گئی اور ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی آپ ایک نفلی عبادت ہزار مہینے کرتے رہیں اور ایک اس رات میں عبادت کریں یہ اکیلی رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ قرآن کی وجہ سے فضیلت ملی ہے یہ رات کس میں ہے؟ رمضان میں یہ شابان میں نہیں ہے وہ جو شب برات بنائی ہوئی ہے لوگوں نے پٹاخوں والی ہندووں کی دیوالی کی نکل میں یا مسلمان کی کوئی دیوالی مناتے ہیں لیکن یہ جو برکت والی رات ہے یہ رمضان میں ہے یہ وہ ہے جس میں قرآن آتے لو سورت القدر میں آپ پڑھتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا کیوں نازل کیا ہمارا ارادہ لوگوں کو ڈرانے کا تھا لوگوں کو ڈرانے کا تھا آپ ڈرنا چاہتے ہیں؟ تو نہیں اللہ ڈرانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈرنے ہی نہیں چاہتا کیا بات ہے؟ اپنا ذرا دماغ حاضر رکھ کے بیٹھے ہیں اللہ ڈرانا چاہتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں پہلے ڈریں گے پھر بشارت جنت کی ملے گی ڈرنے سے پہلے نہیں پہلے نظیر ہے پھر بشیر ہے پہلے ڈرانوا ہے ڈرو ڈر جاؤ پھر جنت ملے گی اِنَّا کُنَّا مُنْغِرِين ہم ڈرانے والے تھے ہمارا ارادہ ڈرانے کا تھا ہم لوگوں کو غلط کموں سے غلط اقائد سے غلط نظریہ سے غلط سیرت و کردار سے ڈرانا چاہتے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس میں یہ قرآن نادل ہوا کون سیرات ہے قرآن اور رسول دونوں کا تذکرہ کٹھا آرہا ہے پہلے فرمایا ہم نے قرآن کیوں نہ دل کیا اِنَّا کُنَّا مُنْزِرِين پھر فرمایا اِنَّا کُنَّا مُرُسِلِين ہم ڈرانے والے تو ضرور تھے مگر خود نیچے اتر کر ڈرانے والے نہیں تھے اپنا ایک رسول بیج کر ڈرانے والے تھے اپنا آخری پیغمبر بیج کے ڈرانے والے تھے پیغمبر پہ اپنی کتاب قرآن مقدس نازل کر کے ڈرانے والے تھے ہم نے دونوں کو ڈرانے والا بھی بنایا نظیر بھی بنایا بشیر بھی بنایا رحمت بھی بنایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب دونوں کو یہ رحمت والا اعلان دیا تو رحمت دینے والا کون تھا اللہ فرماتے ہیں رحمت امیر رب کا یہ رحمت کہاں سے آ رہی تھی اس رات یہ رحمت کون نازل کر رہا تھا یہ وہ رات ہے اس رات میں ہم ساری تقسیم کر دیتے ہیں روزیوں کی تقسیم بھی کر دیتے ہیں آجال کی مدد بھی مقرر کر دیتے ہیں شکی و سعید کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہر حکمت والا کام ہم اس رات میں کرتے ہیں وہ سارے معاملات جوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں امرم من الدلاء انہ کنہ مرسلین منظرین اور مرسلین ہم درانا چاہتے تھے درانے والے تھے لیکن ہمارے درانے کا طریقہ پہلے بھی یہی رہا ہے کہ ہم کتاب بیٹھتے ہیں اور رسول بیٹھتے ہیں کتاب کے ذریعے اور رسول کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈرا رہے تھے رحمت امر رب کا یہ انتظام سارا تیرے رب کی رحمت کے ساتھ ہوا اور فرمایا تیرا رب نہ بھولنے والا ہے نہ کوئی بھولانے والا ہے تیرا رب دنیا کی حاجات سے بے خبر بھی نہیں آئے دنیا کے آلات کو جاننے دیکھنے سننے والا بھی آئے رحمت امر رب کا انہو ہوا سمیع العلیم ہم کائنات کو پہلا سبگ یہ دینا چاہتے تھے کہ سننے والا بھی کون ہے بولو شاہواش جو پالنے والا ہے نا وہ پہلے سنتا ہے اپنی مخلوق کے حالات دیکھتا ہے جب سنتا ہے دیکھتا ہے تب پالتا ہے جب نہ سنے نہ دیکھے وہ پال سکتا ہے کیوں بھائی تو اللہ کا پہلا کمال کہ اپنی کائنات کے ذرے ذرے کی سور و پکار ان کی آواد کیلو کال سننے والا بھی وہی ہے اور جو نہ بول سکے تو اس کے لئے العلیم بھی ہے نہ بھی کوئی بولے تو اس کا حال جاننے والا بھی وہی ہے وہ دلوں کے پھید جانتا ہے وہ گونگوں کی باتیں بھی سنتا ہے کیسے سنتا ہے ان کے دل کی باتیں سنتا ہے فرمایا انہو ہوا السمیع العلیم وہی سنتے والا انہو ہوا توجہ انہو ہوا السمیع العلیم انہو میں ضمیر ہو بھی معرفہ ہوا ضمیر منفصل ہو بھی معرفہ اسمیع پر علفلام ہو بھی معرفہ العلیم پر علفلام آیا وہ بھی معرفہ یہ عربی گرہمر کا اصول ہے جس جملے کے اندر اتنے معرفے جمع ہو جائیں پھر معنے میں حسر پیدا ہو جاتا ہے پھر معنہ ادھر ادھر کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوتا اسی ذات کے لئے ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے اللہ کا ہو رہا ہے اللہ فرمتے انہو ہوا اسمیع العلیم او کائنات والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کائنات کے اندر ذرے ذرے کی آواز سننے والا بھی صرف اللہ ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا حال جاننے والا بھی صرف اللہ ہے صرف اللہ یہ صرف ضرور کہنا ہے صرف اللہ ہے غائبانا مافوق اللہ سباب عادتا ہر کسی کی بات اور غم میں اس کی دعا سور و بکار سننے والا بھی اللہ ہے اور جو بول نہ سکتا ہو ہر کسی کے حال کو جاننے والا بھی اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں ذرا تھوڑا اپنا تعرف کراؤں یہ جو جملہ آیا ہے رحمتم مر رب کا یہ رب کون ہے اگلی آیت میں فرمایا رب سباوات والارو وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ فرماتے ہیں یہ جس رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے وہ رب سماوات والارض وَبَا بَيْنَهُمَا وہ جملہ آسمانوں کو بنانے والا سو نہیں اگر نید آئے تو اٹھ کے وضو کر لیں یہ نید کو بھگانے والی شاید ہے جمعہ کا واضح خطبہ درس سنتے وقت اگر نید آئے تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح حدیث ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ جا کے وضو کر لیں تاکہ دوسروں پر بھی وہ سستی نہ پھیلائیں پھر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے رمضان بھی ہے نا تو روزہ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں جل وہ سو رہا ہے تو میں بھی سو لیتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے رب سماوات والارض آسمانوں کو بنانے والا میں ہوں رب بتا رہا ہے کہ میں کیسے رب ہوں رب سماوات والارض آسمانوں کو ایک نہیں ساتھ آسمانوں کو بنانے والا رب اور بغیر سارے اور ستون کے ٹکانے والا رب اور ساتوں آسمانوں کے اندر مخلوق پیدا کرنے والا رب اور سارے آسمانوں کے اندر کلے اور برج اور دروازے اور سیڑھیاں فرشتوں کے آنے جانے کے لیے بنانے والا رب اللہ فرماتے ہیں بغیر آما دل ترولا دیکھ بندہ میں نے سات آسمان کھڑے کیے مگر بغیر سہارے کے کھڑے کیے یعنی صرف اپنی قدرت اور طاقت اور شوکت کے سارے کھڑا کیا ہے تیرا رب جو اتنا پاورفل ہے جو سات آسمانوں کو ان مخلوقات سمیت اتنا قابو میں رکھنے والا ہے کہ کسی آسمان کو گرنے نہیں دیتا سات آسمانوں کو اکیلا اس نے قابو کیا ہوا ہے یمسک السماوات والارضہ انتظولا زمین کو بھی آسمانوں کو بھی میں نے قابو کیا ہوا ہے جو اتنا طاقتور رہے تو اس کو چھوڑ کے غیروں سے بیٹے مانگنے جاتا ہے غیروں کے آگے سیسنوائی کرتا ہے وہ سات آسمانوں کو قابو رکھ سکتا ہے تجھے ایک بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ہے بلا واسطہ تیری دعائیں کیوں نہیں سن سکتا ہے یہ جو تجھا کے کہتے لیلہ کو کر دے دے پتر لائے گردی روڑی تے دے پتر دی جوڑی یہ جا کے مخلوق کی قبروں پہ دعایاں نہ دیا کر یاہا بولے میں یا شاہ او انہا سن و یاہا بولے میں یا شاہ او زکورہ بیٹیاں دینے والا بھی میں ہوں اور بیٹے دینے والا بھی میں اکیلا رب ہوں فرمایا میں آسمان کو بھی میں زمین کو بھی وما بینا ہوما آسمان و زمین کے درمیان جو مخلوق رہنے والی ہے ان کا بھی میں رب ہوں آسمانوں کے اندر رہنے والوں کا بھی میں پالنہار ہوں زمین پر رہنے والوں کا بھی میں پالنہار ہوں پانی کے اندر رہنے والوں کا بھی میں رب اور پالنہار ہوں پہاڑوں کی کھائیاں اور غاروں کے اندر پلنے اور رہنے والوں کا بھی میں پالنہار ہوں ہوا کے اندر تیرنے والے اپنے پروں کے ساتھ ان کو بھی روڑیاں کھلانے والا میں رب ہوں اللہ فرماتے ہیں انکن تم موکنین او میرے بندوں اگر یقین کرو اگر تم یقین کرنے والے بنو تو مان لو پوری کہنات کا میں اکیلا رب ہوں انکن تم موکنین اگر تم یقین کرو تمہاری مردی ہے کوئی یہاں جبر اکراہ تو ہے نہیں کوئی ڈنڈے کے زور سے تو دین منوانا نہیں اللہ کہہ رہا ہے انکن تم موکنین اگر تم میری بات پہ یقین کرو تو پوری کائنات کا رب میں اکیلا ہوں اللہ اکبر ہے آگے کیا فرمایا ہے چونکہ رب کا تعارف ہو رہا ہے نا فرمایا ہے اس آیت کے آدے فرعیم سورت دخان شروع سے ہی پڑھ رہا ہوں آمین والکتاب المبین آگے فرمایا اللہ فرماتے ہیں لا الہ اللہ ہوا ایوہی و ایمید اللہ فرماتے ہیں کائنات کا رب میں ہوں اور مزید بتا رہا ہوں کہ لا الہ اللہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں کوئی دینے والا داتا نہیں کوئی فریادیں پوریاں کرنے والا غہوس نہیں کوئی مشکلوں میں تمہارے ہاتھ پکڑنے والا دستگیر نہیں اللہ اللہ کون ہے اللہ ہاں یہ وضاحت پہ وضاحت ہو رہی ہے نا لا الہ کوئی نہیں کوئی نہیں بلکہ امدادھیں دینے والا کوئی نہیں مشکلیں ہٹانے والا کوئی نہیں دکھ دردھ دور کرنے والا کوئی نہیں صحت بخشنے والا کوئی نہیں روزیاں دینے والا کوئی نہیں اولادیں دینے والا کوئی نہیں کامیابیاں دینے والا کوئی نہیں لا الہ الا ہوا بلکہ وہ تو ایسا باکمال اللہ ہے کہ یو ہوئی و یمیت جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی مارنے جلانے والا اللہ ہے ان کو بھی مارنے جلانے والا اللہ فرمایا ربوکم ربوکم وربو آبائیکم الاولین اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو توہیر سنایا کرتے تھے تو پہلا جواب مشرقین مکہ کا یہ ہوتا تھا عصبو ناما وجدنا علیہ آبانا اور کبھی کہتے تھے فاعتوب آبائنا ہمارے آبا وجداد ہمارے اکابرین ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے دادے پردادے وغیرہ وہ جس عقیدے پر گزر گئے ہمیں وہی عقیدہ کافی ہے اگر وہی کافی ہے تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام بھیجنے کی ضرورت کیا ہے یہ بابے ہی کافی ہیں کیا خیال ہے بابے کافی ہیں نبیوں کی کوئی ضرورت ہے اگر نبی آئے پھر بھی امتی کہے مجھے تو میرے بزرگ کافی ہیں تو بتائیے نبی کسی لیے آیا ہے جہاں سورج نکلا ہوا ہو وہاں مومبتیاں کام نہیں دیتی یہ ہے آفتاب نبوت سراج منیرہ اس کے آتے ہوئے تم اپنے چراغ جلاتے ہو میرا بابا وہ کہتا ہے میرا بابا وہ کہتا ہے میرا بزرگ وہ کہتا ہے میرا استاد وہ کہتا ہے میرا مرشد یہ تو پوری کائنات کا مرشد آیا ہے تو اللہ نے کیا کہا ربوکو ورربو آبائکو ملعوالین میں جس رب کا تعرف کروارا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا اور بزرگوں کا بھی وہی پالنہار ہے اس نے جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم سے پہلوں والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے یا ایہا الناس عبدوا ربکم الذي خلککم والذین من قبلكم لعلکم تتقور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهِ رَاجِونَ یہ چاچے اکرم دا آپنے ہی زاؤ کے میں ایک ادنہ طالب المعقتن شیخ القرآن لَا عُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ شیخ القرآن انہیں دیتے جوتیاں نہیں خاک دے برابر ہی نہیں صرف قرآن تھوڑا ترجمہ تفسیر سکھی اوہ تو انسونا رہا میں شیخ القرآن کوئی نہیں اللہ اکبر اچھا چلو ملتان کی حد تک ہے اللہ اکبر اچھا توجہ فرمائے فرمایا لوگوں لَا عِلَا غَا إِلَّا غَوَا يُحِي وَيُمِیتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّا آبَائِكُمُ الْاَوَلِينَ وہ تمہارے آبا وجداد وہ تمہارے بزرگ جن کے تم نے مجسمیں بنا کر ان کی سورو پکار شروع کر دیا ہے یا جن کی قبروں پہ جا جا کے تم اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہو ان کو بنانے والا بھی میں ہوں تمہیں بھی بنانے والا میں ہوں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دو قسم کے معبود تھے دو قسم کے ایک انسان دوسرے بت وہ جو بت تھے اپنی وہ لکڑ پتھر سونا چاندی اپنی حیثیت کے مطابق وہ بزرگوں کی اپنے بزرگوں کی گزرے ہوں کی تصویریں بناتے تھے مجسمیں بناتے تھے پھر دی ورشپڈ آئیڈلز میڈ آف وڈنڈ سٹون یہ عربی تو سمجھ آگئی نا بعض لوگوں کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی اس کے لئے میں تھوڑی سی پشتو بول دیتا ہوں وہ خود پتھر لکڑی کے بنے ہوئے مجسموں کی اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں آپ سمجھ دار لوگ ہیں ویسے ہی مو اٹھا کے ایک مجسمہ بنا دیا اس کی پوجہ کرنے لگ گئے اتنے بے وکوف نہیں تھے مکہ والے وہ مشہور مشہور بزرگوں کی تصویریں بناتے تھے پھر ان کے آگے جب جھکتے اور اعتقاف کرتے تھے اور تواف ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کی روحیں ان اپنے مجسموں کے ساتھ تعلق قیم کر لیتی ہیں اس وساطت سے یہ بزرگ ہماری آوازیں بھی سنتے ہیں اور ہماری پھر مرادیں بھی پوری کرتے ہیں اللہ نے شرک کا پہلا دروازہ ہی بند کیا ہے کہ غائبانہ ماں فوق الاسباب عادتا کوئی بھی سن سکتا نہیں ہے اب دیکھئے بوت بھی وہ تو ہیں ہی بوت ان کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن نہیں ارواہ کا اور جن مرے ہوئے بزرگوں کو پوجہ جا رہا ہے وہ بھی تمہاری سن سکتے نہیں ہے لہذا کس کو پگارو اصل مسئلہ پکار کا ہے انہو ہوا سمیل علی فرمایا لہو دعوت الحق اور کوئی بھی سورو پکار دنیا میں ہو رہی ہے اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن ہر دعوت ہر پکار سچی نہیں ہوتی اللہ نے کہا لہو دعوت الحق جو پکار اللہ کے لئے ہوگی وہ سچی پکار ہوگی ومن نذل من من يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له من لا يستجیب له الہو الہو الیوم القیام ومن دوائے احمد غافلون اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ پھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو پکارے ایسوں کو جو لا یستجی بلہو الہ یہو مل قیامہ جس کو وہ قیامت تک پکارتا رہے پکارتا رہے عوامیں دیتا رہے بلاتا رہے مگر جس کو بھلا رہا ہے وہ اس کی کسی پکار کا جواب کوئی نہ دے کیوں نہ دے اللہ فرماتے ہیں وَأُمْ أَلْدُوَائِهِمْ غَافِلُونَ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکرنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں وہ کیا ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو متوں کے بارے میں ہیں بس مت بے خبر ہیں باقی انسان سارے ہی اعلام الغیوب ہیں سب پردوں کے پیچھے سنتے اور دیکھتے ہیں آگے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اگلی آیت دیکھئے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ یہ بوت ہیں یہ انناس ہیں انناس ابھی میں اس کی مزید بھی وضاعت کروں گا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب انسان جمع کیے جائیں گے کون جمع کیے جائیں گے یہ بوت نہیں اٹھائے جائیں گے انسان اور جنات حساب کتاب کے لئے اٹھا ہے اور یہاں اللہ خاص طور پر انسانوں کا ذکر کر رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ جب انسان جمع کیے جائیں گے تو جن کو یہ پکارتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کہتے ہیں کانو لہم اعداء وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وہ اولیاء اللہ ان پکارنے والوں کے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی سورو پکار کا انکار کر دیں گے کیا متوالے دن سوال ہوگا کیسے انکار کریں گے سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَيَوْمَ نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا اُدھر تھا نا اِذَا حُشِرَ النَّاسِ جب جمع کی جائیں گے یہاں بھی وہی ہے يَوْمَ نَاشُرُهُمْ جس دن ہم جمع کریں گے سب کو يَوْمَ نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن ہم ساروں کو جمع کریں گے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُمْ مَكَانَكُمْ اور شرک کرنے والوں کو ہم کہیں گے مَكَانَكُمْ یہ منصوب کیوں ہے اس کا فیل بفائل معذوف ہے یعنی اَلْزِمُ مَكَانَكُمْ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اللہ نہیں مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ تم بھی اپنی جگہ کھڑے رہو اور جن کو تم پکارا کرتے تھے میرا شریک بنایا کرتے تھے وہ بھی کھڑے رہے ہیں یہ کون ہے انسان یہ بوت نہیں ہے یہ انسان ہے وہ بھی کھڑے رہے ہیں پکارنے والے بھی کھڑے رہے ہیں جن کو پکارا گیا وہ بھی کھڑے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں فضائی اللہ بہینہوم ہم دونوں میں آپس کے تعلقات جو پیری مریدی کے ہوا کرتے ہیں ہم توڑ دیں گے اس دن ہر کوئی اپنی صفائی دے گا یہ ہے مطلب اس کا اس وقت قَالَ شُرَكَاءُهُمْ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا وہ پکارنے والوں سے کہیں گے تم ہماری سورو پکار تم ہماری پوجہ پاتھ نہیں کیا کرتے تھے ہم پر الزام نہ لگاؤ کہ یہ ہمارے شریک بنائے ہوئے نہیں فَقَفَعْ بِاللَّهِ شَعِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ گواہِ امارے تمہارے درمیان اِلْكُلْ لُعَانِ اِنْ عِبَادتِكُمْ لَغَافِلِينَ غافل کیا مطلب ہم تمہاری سورو پکار سے غافل رہے کیا مطلب سنتے رہے تمہیں دیکھتے رہے غافل کس کو کہتے ہیں یو بے خبر ہو جو یہی بات انہوں نے کہی تھی وہم ان دعائے ہم غافل انہوں کے بارے میں اللہ نے کہی اب انہوں نے خود اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اِنْ کُنَّا اَنْ عِبَادتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہم تمہاری سورو پکار سے بلکل بے خبر تھے ایک اور مقام دیکھئے بھئی اب آپ نے بتانا ہے یہ مطوں کے لئے یہ انسانوں کے لئے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ الْأَنْثَالُكُمْ جن جن کو تم پکرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بندے ہیں تمہاری طرح عِبَادُ الْأَنْ اَمْثَالُكُمْ وہ بندے ہیں انسان ہے تمہاری طرح اگر تم کہتے ہو وہ ہماری غائبانہ سنتے ہیں ہمیں غائبانہ دیکھتے ہیں ماں فوق الاسباب ہمارے حال جانتے ہیں ہم جب کوئی لے کے جاتے ہیں بکرا چھترا اٹھا گٹھا ریوڑی تل انگڑی پھل لیٹا کی یا کوئی تُرورورو کوئی بینوا جا جب ہم جا کے بجاتے ہیں جب ہم جا کے نچواتے ہیں جو کو چموا کرتے ہیں وہ سارے ہمارے حال جانتے ہیں تو آؤ فَدُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ آؤ پھر آؤ ہمارے سامنے کسی کو پکارو مرے ہوئے کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں چلو آج ہی چلتے ہیں کبھی چلتے ہیں نمازِ جمعہ کے بعد چلتے ہیں کسی قبر پہ پکارو چلو جواب آیا تو ہم بھی سن لیں گے کیا خیال ہے یہ قرآن ہے جو کبھی قرآن نہیں ہوتا یہ پندرہ سو سال پہلے کی جو تحدی ہے اور چیلنج وہ آج بھی قائم ہے اللہ کا فَدُوْهُمْ بُغَارُونْ کو پھر چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ تمہیں کوئی جواب دے اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کتنے زوردار الفاظ میں فرمایا اور آنکھیں تردید فرمائی جب آدمی مر جاتا ہے ہاتھ ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں آنکھیں ہیں کان ہے مگر ان سے وہ کام لے سکتا کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے دریئے وہ چل سکیں کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن کے دریئے وہ پکڑ سکیں کیا ان کی ایسے آنکھیں ہیں جن کے دریئے وہ دیکھتے ہوں کیا ان کے ایسے کان ہیں جن کے دریئے وہ سنتے ہوں اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بغیر کوئی غائب بنا معفوق الاسباب کوئی حال سننے دیکھنے جاننے والا نہیں ہے کیونکہ پردوں کے پیچھے سننا اور جاننا غائب بنا معفوق الاسباب کائنات کے ذرے ذرے کا حال جاننا صرف میرا خاصا ہے کل اللہ یعلمو من فی السماوات والارض الغیب اللہ غیب ما غاب عن الحس جو آپ کے ہوا سے خمسہ سے غیب ہو اسے غیب کہتے ہیں غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں جو غائب ہو اسے کیا کہتے ہیں یہ غیب ہے یہ یہاں حاضر آپ دیکھ نہیں سکتے آپ اس کی بات سن نہیں سکتے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ اس کو سونگ نہیں سکتے ہوا سے خمسہ جتنے بھی مدرکہ ہیں کسی کے ذریعے بھی آپ اس کو معسوس معلوم نہیں کر سکتے اس کو غیب کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ ایمان سے بتائیے جو دفن ہو گیا منوں ہزاروں من مٹی کے نیچے وہ آپ کی نظروں سے غیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے شابہ سوچ کے بتائیں ہوا ہے نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہی ہے نا کیونکہ غیب جاننے والا کون ہے فرمائیے غیب جاننے والا اللہ ہے پردوں کے پیچھے یہ ہمارے لئے غیب ہوتا ہے اللہ کے لئے کوئی غیب غیب نہیں ہوتا یہ ہماری نسبت سے فرمایا بعض چیزیں جو ہم سے غیب ہوتی ہیں وہ بھی اس سے غیب نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ عالب الغیب ہے انہ الذین تدون ملدونہی ما یملکون مل قطمیر ان تدعوہم لا يسمعو دعاکم توجہ وہ عباد و نمثالکم صاف الفاظ تھے کہ یہ انسانوں کے بارے ہیں بتوں کے بارے میں اب ادھر بھی توجہ کرنا ہے میں چوتھا مقام قرآن کا پڑھ رہا ہوں کہ یہ بتوں کے بارے نہیں انسانوں کے بارے ہیں ہدایت کے لئے تو ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے فرمایا جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پھکرتے ہو ما یملکونہ مل قطمیر وہ تو کسی کو ایک چھلکہ بھی دینے کے روادار نہیں کیونکہ وہ مالک نہیں مالک جو چیز میرے پاس ہو وہ ہی میں کسی کو دے سکتا ہوں یا جو نہ ہو وہ بھی دے سکتا ہوں جو میرے قبضے میں ہو میری ملکیت میں ہو بشک جیب میں نہ ہو گھر پڑی ہو ملکیت میں تو ہو وہ تو میں دے سکتا ہوں اور جو چیز میری ملک میں ہی نہیں وہ میں کسی کو دے سکتا ہوں دیکھئے اللہ کہہ رہا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں نا وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ فلان صاحب فلان چیز کا مالک نہیں آپ کو پتہ ہو اس کے گھر میں گندم نہیں آپ اسے گندم مانگیں گے جو خود بھوکا ہو آپ اسے روٹی مانگیں گے جو خود پیاسا ہو آپ اسے پانی کیسے مانگیں گے اگر ہوتا تو وہ خود نہ پی لیتا کیوں بھائی جو خود ضرورت مند ہو آپ اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے پکاریں گے دنا آدمی تو کبھی نہیں پکارے گا نا اوہ خدا کے بندوں آپ کو پتہ ہو نا کہ کاری انیل صاحب کے پاس موبیل نہیں ہے تو کوئی بھی ان سے موبیل نہیں مانگے گا کیونکہ پتہ ان کے پاس تو ہے نہیں ویسے ان کے پاس ہے میں ویسے ایک فار اگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ ہو کہ حاجی صاحب کے پاس موبیل نہیں ہے تو کون مانگے گا کوئی بے وقوف ہی مانگے گا نا یا وہ جس کو پتہ نہیں بے خبر یا احمق کوئی تیسرا نام ہے یا تو بے خبر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس ہے شایہ یا نہیں یا جس کو پتہ ہے پھر بھی مانگتا ہے وہ کون ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ بتا رہا ہے اب نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اب بے خبری والی شرط غتم کیونکہ اللہ بتا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے تو ہمیں خبر آ گئی نا اللہ کے بتانے پہ اعتماد ہے یوں تو کرے نا سارے اسے روزہ خراب نہیں ہوتا سر تھوڑا سا چھکا دینے سے کیونکہ تصدیق کرنے سے ثواب ملتا ہے قرآن کی تصدیق کرنے سے کیا ملتا ہے قرآن کہتا ہے فلا صدقہ والا صلح یہ جو تصدیق نہیں کرتا اس کے بارے میں تو اللہ نرزگی کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو تصدیق کرنی چاہیے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ بتا رہا ہے اللہ کے بتانے سے سن لو اللہ کیا بتا رہا ہے مَا يَمْلِكُونَ مِلْكِ تِمِيرٍ وہ تو ایک گھٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک پہلی بار اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خزانوں کا مالک کوئی بیٹے دینے کا مالک کوئی صحت بیماری کا مالک کوئی کامیابی شکست کا مالک کوئی عزت و ذلت کا مالک کوئی تخت یا تختیں دینے کا مالک یہ سارے اختیارات کس کے ہیں بولو اللہ فرماتے ہیں مَا یَمْلِكُونَ مِلْكِ تِمِيرِ تِمِيرِ کہتے ہیں خجور کی گھٹھلی کے اوپر جو بریق سا پردہ سفید ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ تو اس کے مالک بھی نہیں اگلی بات جب کوئی نہ مانے نہیں جی مالک ہے مالک ہے اللہ کہتے ہیں مالک ہوں بھی صحیح پھر بھی تجھے کوئی شاہ دے سکتے کیوں اِلْتَدُوُوا لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ اگر تم ملک کو پکارو تمہاری پکاریں وہ سنتے ہی نہیں ہیں اول تو مالک ہی نہیں پکارو ہی نہیں لیکن پھر بھی کو مالک سمجھ کے پکارے تو اللہ کہتا ہے پھر بھی کام نہیں بنے گا وہ سنتے نہیں ہیں اچھا اگلی بات وہ کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر سن بھی لیتے ہوتے پھر بھی تیرا نفع نقصان کس طرح سٹیپ بھئی سٹیپ وہ سمجھا رہا ہے ملکیت کی نفع سماعت کی نفع آگے استجابت اختیار کی نفع اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ یہ لو امتنائے ممکنات کے لیے آتا ہے جس طرح قرآن کہتا ہے اگر دیس کائنات میں دو الہ ہوتے تو اللہ فسدہ تھا زمین و آسمان ختم ہو جاتے مطلب کوئی دوسرا ہو سکتا ہے کیوں بھئی ہاں تو یہ امتنائے ممکنات کے لیے آتا ہے بات ممکن ہی نہیں ہے وَلَوْ سَمِعُوا اَمْ مُرْدِكَا غَائِبْكَا مَا فَوْقَلْ سباب سُن لینا آدھتاً یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر سن بھی لیتے ہوتے پھر بھی مستجابُوا لَكُمْ تیرا نفع نقصان کوئی نہیں کر سکتے تھے وَاِيَوْ مَلْ قِیَامَتِ اور جن کو تو پکار رہا ہے قیامت کے دن یہی بزرگر اولیاء اللہ یوم القیامت یکفرون بے شرک قوم تیرے شرک کا انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبَّئَوْ كَا مِسْلُ خَبِیرِ اور جس طرح خبیر تجھے خبر دے رہا ہے اس طرح تجھے کوئی اور مسئلہ نہیں بتلائے گا تو خبیر نے خبر دے دیا ہے اب تو پتہ لگ گیا نا اب بے خبری کا حضور بھی غیر مسموع ہوگا ہو نہیں قیامت کے دن سنا جائے گا کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے بتا تو دیا ہے کہ مت کسی کو پکارو کسی کے پکارنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کوئی مالک بھی نہیں کوئی سنتا بھی نہیں کوئی نفع نقصان کا اختیار بھی رکھنے والا نہیں ہے تو وقت ہو گیا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدلہ